تو آج میں جو آپ کو ٹاؤزر بتاؤں گی یہ میڈیم سائز ہے اور یہاں پہ ہم آپ کو پورا بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کو سائز لیتے ہیں میڈیم کا تو یہاں پہ دیکھیں کپڑے کو اس طرح سے پہلے ہم سیدھا کریں گے سیدھا کر کے اس کا جو بھی ٹیڑا پان ہے اس کو پہلے ہم ختم کر دیں گے تو اتنے آسان میٹھڈز کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو ٹاؤزر ہے وہ بگنرز بھی آرام سے اس کو گھر میں تیار کر لیں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں اس طرح سے فور فوڈ کر کے رکھا ہے اس کو پہلے دونوں کو ڈبل کر کے رکھا ہے اور اب یہاں سے ہم پہلے سب سے پہلے اوپر سے جو اس میں لاسٹک ڈالیں گے اس کا نشان لگائیں گے تو دو انچہ ہم نے اس کا نشان لگائے اپنے سیدھا کر لیں گے اب اسی طرح یہاں لنبائی رکھوں گی تھٹی ایٹ تو تھٹی ایٹ پہ نشان لگا کے اس کو بھی ہم یہاں پہ سیدھا مار کر لیں گے اب اسی طرح سے اس کی جو فولڈنگ ہے یہاں پہ دو انچے ککھی ہے یہ ہم نے موری کی تو اس کو بھی پہلے ہم سیدھا کر کے نشان لگا لیتے ہیں تو یہاں آپ کی چوائز ہے اس کو اگر چوڑا موڑنا چاہتے ہیں نٹھائی انچ تین انچ تو وہ بھی اتنا بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں اس کی ہمیں چوڑائی لینی ہے جو ہپس کی چوڑائی ہوتی ہے اس چوڑائی کو ہم یہاں پہ ناپیں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے وہ کام میں آ رہا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ اس میں آسن میں کپڑا ڈالوں گی تو یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس میں آسن میں کپڑا ڈالا ہے اور سولہ انچ کا یہاں پہ آسن رکھا ہم نے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے آسن کا نشان لگا لوں گی میں اور اب یہاں پہ اس کی موری میں نے آٹھ اچھی رکھی ہے تو آٹھ انچ پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے پہلے یہاں بارہ انچ پہ سیدھا نشان لگا لیں گے تو سیدھا نشان لگائیں گے ہم بلکل بارہ انچ تک اور اب یہ کرب اسکیل کی مدد سے یہاں پہ یہ نشان لنے لیں گے ہم اس کا اب جو ہم نے مارکن کی ہے اسی مارکن میں ہم کٹنگ بھی کر لیتے ہیں اب یہاں پہ جو ہم نے موننے کے لیے رکھا ہے فولڈنگ والا حصہ اس پہ ہم یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سیدھا نشان لگائیں گے تاکہ ہم سینے بیٹھیں تو اس وقت ہمیں نشان لگانے نا پڑے ہیں تو یہاں دیکھیں بلکل آسان طریقے سے ہم نے ٹاؤزر کی کٹنگ کری ہے اور اب یہاں پہ لازٹک کو رکھیں گے بائیس انسی ہم لازٹک رکھیں گے تو یہ ڈبل میں ہو کے گیا رائی جو جائے گی تو اب یہاں پہ اس کی اسٹریچنگ کریں گے تو اسٹریچنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو ہم نے آسن والے پیس ہیں جو ہم نے یہاں پہ اس میں ایکسرا پیس ڈالنا پڑا ہے آسن میں کپڑا اس کو پہلے ہم یہاں پہ سلائے لگا لیں گے تو سب سے پہلے ان دونوں آسن کی سلائیاں لگا لیتے ہیں تو یہاں پہ آسن کی سلائیاں لگا لیں گے اب یہاں پہ جو اس کے پہنچے ہیں ان کو کھولیں گے اور کھول کے بلکل سمپل اوپر سے ہم لکھیں گے اوپر سے نیچے کی طرف جہاں تک ہماری اس لائے آ رہی ہوگی وہاں تک ہم اس لائے لگا کے اس کو ختم کر لیں گے تو دونوں سائٹ پہ اسی طرح سی لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹ پہ ہم نے ایک پہنچے پہ اس کو سیا اب دوسرا پہنچے ہم یہاں پہ اس کے اوپر رکھیں گے اور بلکل آسانی کے ساتھ اس کو بھی ہم سی لیں گے تو یہ ہمارے خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ہمیں اس طرح سے رکھنا ہے اور پھر اس کی بھی سلائیں لگا لیں گے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے آسان کی سلائیں ہی لگا لیں گے اب یہاں پہ ہم اس کی موڑی کو موڑیں گے تو یہاں پہلے ہم آدھیں جتنا اس کو اس طرح سے موڑیں گے تو یہاں دیکھیں آدھیں انچ کا جتنا ہم نے اس کو موڑ لیا ہے اور اب یہاں پہ اس کو اس طرح سے ڈبل کریں گے اور ڈبل کر کے اس کو دو انچ کا جو ہم نے رکھا تھا فولڈنگ کا وہ اس کو فولڈ کریں گے اور یہاں پہ اس طرح سے ہم اس کی سات انچی موڑی رکھتے ہوئے اس طرح نشان لگائیں گے سرپ ایک انچ کا یہاں پہ مارجن دیں گے سلائے کا اور اس کو سسب لائی لگا لیں گے جس شیو میں اس کی کٹنگ ہوئی Spreadней اسے شیو میں اس کی سلائے کو لگاتے چلے جائے گے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس لائے لگا لیا اب اس کی جو موڑی ہے اس اس کو اس طرح سے پھولڈ کریں گے اور اس کو یہاں پہ جو سائٹ کی سلائے ایس thin لائے دیکھیں یہ بھی گھن ہو جائیں گے اور بلکل یہاں پہ گول گول اس کی سلاحی کو لگا لیں گے تو بلکل سائیڈ میں اسے کوئی دھاگے نکلتے ہوئے یا کچھ بھی کپلا نکلتا ہو بلکل نظر نہیں آئے گا اس پہ تو یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے لگا لیے اور اب اس کی لاسٹک کو پہلے ہم رنگ بنائیں گے تو لاسٹک کو رنگ بنانے کے بعد یہاں پہ جو دو انچ کا فولڈنگ رکھا تھا اسی کو ہم فول کریں گے اور اندر سے اس کی لاسٹک کو اس طرح سے رکھیں گے اور سلاحی لگائیں گے تو سلاحی ہمیں لاسٹک پہ نہیں رکھنی ہے صرف کپڑے پہ ہی رکھنی ہے تو یہاں دیکھیں اس طرح سے ہمارا میڈیم سائز کا ٹاؤزل شکل کے تیار جائے گا اور آپ بھی اس کو اس طرح سے ہرام سے تیار کر سکتے ہیں